نمشکار اداب زندگی زندہ بات ایک اداہ ایک ہولر ایک کمال ہے جس کو جینا نہیں آتا وہ مر جاتا ہے بس زندگی جنم سے لے کر مرتب تک کا سفر ہے لیکن سفر کے دوران ہم دنیا کے ساتھ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور وہ دنیا کو کتنی پسند آتی ہے اور زندگی کیا ہے میرے ساتھ ہیں نریندر کمار بسی جی نمشکار دی سب سے پہلے تو آپ کو آپ کا ورلڈ بک آف ریکارڈز میں دیکھ رہا ہوں اس کے لئے شب کامنا ہے دھنیا بات آپ زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں آخر زندگی ہے کیا زندگی بہت پیارا سفر ہے بی سے لے کر ڈی تک ہے بی سے لے کر بی بی فر برت بی فر ڈی آرے کیا بات آپ کہیں گے بھی سی کہاں گیا تو سی اس میں کیر ہے ہمارے جیون کی ہر پل کی کیر جو ہے وہ انسان کو خود کرنی ہے وہ کیر ہے کرم کے دوارہ تو آپ دیکھئے نا چھے چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں ہی نہیں جنم مرتیو لابہانی مان اپنا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں بلکل یہ تو پرماتما کے ہاتھ میں ہے مگر پھر بھی جب ہمارا جنم ہوا تو ہم نے کن کرموں سے آگے چلے کیسے بڑے ہر انسان کو جب میں کہتا ہوں چھے باتیں اس کے ہاتھ میں ہیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے کرم ہے تو کرم کے روپ میں اس نے مجھے رونے کی کلا دی سب کو دی بچ کرنا ہے جنم ہوا تو میں رویا تو میری ماتا کو پتا چلا بھوک لگی ہے میں رویا میری ماں کو یہ پتا چلا بسترگیلا ہو گیا ہے یہ تھیوری آف جو کرما ہے اس کے بینہ انسان آگے نہیں بر سکتا اس کی ترکتی میں اس کی انتی میں اس کے کرم ہی اس کا سیوگ کرتے ہیں جو کرم میں ہم انڈرجی ارجہ لگاتے ہیں شاہد جی اگر تو وہ ارجہ ہم نے پلس میں لگا دی تو سب کا بھلا اگر مائنس میں لگا دی تو پھر سب کا نقصہ نقصہ ہاں نہیں یہ بہت بڑی بات ہے تو میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں شد بچار بیڑا پار شد بچار بیڑا پار کیا بات ہے شد بچار اور بیڑا پار لیکن بسی صاحب ہمارا جو دماغ ہے دل اور دماغ ہمارے شریر کی آنگ ہے اور کہتے ہیں کہ دل کے پاس دماغ نہیں ہوتا دماغ کے پاس دل نہیں نہیں ہوتا لیکن ہم سب سے پہلے ہماری نکار آتمک سوچ بنتی ہے ہمارے بیچار نکار آتمکات ہیں اور پوزٹی بیچاروں کو لینے کے لیے ہمیں رکھنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے یا لانے پڑتا ہے نہیں اس میں تھوڑا سا میں الگ ڈنگ سے بات کروں گا جو پوزٹیوٹی ہے نا وہ آپ کو کرنی ہے کس کے لیے نیکٹیوٹی کو اینٹری نہ دینے کے لیے تو دیکھئے کبھی میں بہت پروض کرتا تھا تو میڈیکل میں جائیں تو اینگر اس ڈینجر بلکل بلکل توفان اور کروڈ آنے کے اپرانت پتہ چلتا نقصان کتنا ہوا یہ تو ہم سب جانتے ہیں تو بھی کروڈ وستہ میں کیوں جائیں کروڈ کیوں کریں جب ہم کروڈ کرتے ہیں مال دیجئے گلتی آپ نے کی کروڈ میں کر رہا ہوں آپ کی گلتی کی سہی مہنوں میں میں خود کو ہی سجا دے رہا ہوں کیوں بھئی ہم اس ایرر کو اس گلتی کو پرکت کریں نقار آتمک جو بات ہے نا دیکھئے دنیا میں ایک سب سے بڑی سوادش چیز ہے شاہد آپ کو پتا ہوگا سب سے بڑی سوادش چیز ہے تو اس کے آگے چل کر میں بتاؤں گا اس کی حانی کیا ہے دنیا کی سب سے سوادش چیز ہے نندہ چگلی ہر آدمی اسے سننا بڑا پسند کرتا ہے کرنا بھی پسند کرتا ہے یہ جو نندہ چگلی ہم سنتے ہیں نا یہ ہمارے برین میں نیکٹی فائلیں بناتا ہے یہ اتنی نیکٹیوٹی بھر دیتا برین میں تو اچھائی کے لیے تو جگہ نہیں بچھتی آپ نے ہردے اور دماغ کی بات کی میں اکثر اپنی بات چیز کہنے میں ایک بات روکیس کرتا ہوں سب سے ابھی میری بات کو دل سے سنیے دماغ سے مت سنیے اکثر ہم کہتے ہیں کہ دل سے سنیے دل سے سنیے دل سے سن کر اس میں لے کر جائیے پھر یہ فٹ ہو جائے گی وہاں پر اگر میری بات آپ دماغ سے سنیں گے تو یہ ہردے میں جانے والی نہیں ہے کیوں یہ سماج کی سچائیاں ہیں تو آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم بات کر رہے تھے بھوتک واد کی آج سماج میں بڑی کتھنائی ہو گئی ہے بھوتک واد میں آٹھرب کی عبادی میں نہ تو میرا چیرہ کسی سے ملتا ہے نہ میرے وچار ملتے ہیں پھر میرا کمپیٹیشن کس بات کا آپ کے ساتھ بتائیے کیا کمپیٹیشن ہے میرا کمپیٹیشن ہے ہی نہیں ہم اس دور میں چلے گئے اس نے دس ہزار کا موبائل لیا میں بیس کا لوں گا اس نے بیس کا لیا میں تیس کا لوں گا کس دور میں چلے گئے آپ یہ سوچئے اس نے ایک اچھا کرم کیا ہے میں بھی کروں گا اس نے دو کیے میں بھی دو کروں گا فالو کریں ہم فالو کریں نا اس کو تو میرے جیو نے بڑے بڑے اچھے انسان آئے آج بھی ان کے ساتھ میرے سمبند آگے سے گہ رہے ہیں اور جو مائنس وقتی ہے شاہ جی وہ تو میرے ساتھ چلی نہیں سکتا جیسی آتار پر میں چلتا ہوں وہ چلی نہیں سکتا تو میری جو محبت ہے نا وہ انسانیت میں جیدہ ہے کرم میں جیدہ ہے پیسوں میں نہیں آج ہمارا نوجوان یوت کیا سمجھ رہا ہے ہالی ورڈ بولی ورڈ وہاں کے جو ہیروین ہیرو ہیں وہ ہمارے آئیکون بنا رکھے ہیں بلکل بلکل وہ ہمارے آئیکون نہیں ہیں کسی بھی ستیتی میں سب سے بڑے آئیکون ہمارے مادہ پیتہ ہیں لیکن بسی صاحب جو اٹیک ہمارے اوپر ہو رہا ہے اٹیک ہی شب دھوں گا چاہے وہ سنسکریتی کا ہو میوزک کا ہو یا پھر لٹریچر کا ہو جو ہمارے آس پاس جو ہم دیکھتے ہیں چیزیں ان کا ہمیں اثر پڑتا ہے کیونکہ آدمی کا جو دماغ ہے وہ چطر کی بھاشا کو سمجھتا ہے چطر کو دیکھتا ہے بلکل بلکل یہ بات تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے بلکل بلکل لیکن اس سے کیسے نکلا جائے کیا تناب پرواروں میں تناب ہے چھوٹی چھوٹی فیملیوں میں تناب ہے آپ فلم کو مان رہے ہیں جو چطر دیکھتے ہیں مان دون میں ایک پروگرام آپ کو بتاتا ہوں جس میں رشک پور جی انٹرویو دے رہے تھے اور ہمارے صدو جی اینکر کبل شرما شومن تو بات چلتے چلتے رشک پور جی نے بولا کہ ہم تین گھنٹے کی پیکچر بناتے ہیں تین گھنٹے لوگوں کو بے پو بنا کے رکھتے ہیں صدو صاحب نے بس تین گھنٹے ارے ہم پولیٹیشنز کو دیکھو نا ہم تمام عمر پولیٹ کو بے پو بناتے ہیں اس سچائی کو دیکھئے اب وہ ہمارے ہیرو کیسے ہوئے وہ ہمارے آئیکون کیسے ہوئے جیون میں ماں سے بڑا کوئی گروہ ہے سب سے پہلا گروہ کون ہے ماں یہ وہ گروہ ہے جس کا تمام عمر جتنے بھی بیٹے بیٹیاں آئے کبھی اس کا کرز نہیں اتار پائے پر آپ نے ہم بڑی اچھی طرح دیکھتے ہیں جب بھی مادہ بچے کو اٹھاتی ہے کمر تک اٹھاتی ہے یہی اٹھاتی ہے کیوں ماں کی سوچ یہ ہوتی ہے بھی جہاں تک میں دیکھتی ہوں وہاں تک میری اولاد دیکھتے ہیں اس لیے یہاں تک اٹھاتی ہے مگر پتا پتا کندوں پہ اٹھاتا ہے کیوں اٹھاتا ہے کندوں پہ پتا اس کا درستی کو یہ ہے بھی میں جہاں تک دیکھتا ہوں اس سے آگے میری اولاد دیکھتے ہیں تو اس سے بڑا اور کوئی آئی کون ہوگا بتائیے یہ فلم ڈسٹی والے ہوں گے نہیں پھر ہمارے جیون میں گروہ آتے ہیں ہمارے ٹیچرز گروہ دو شب دیں گیا اورو کی ماترہ رہا اورو کی ماترہ گروہ کا اگر سندھی وشید کریں دونوں شب دلک کریں تو یہ بہت بڑا سندیج دیتے ہیں انتھیرے سے پرکاشتی اور لے کر جانے والی شکشیت کو ہم گروہ کریں تو بتائیے اس گروہ کو کیسے نکاریں گے آپ نکار تو نہیں سکتا ہوں میں لیکن میرا آپ سے یہی پوچھنا ہے کہ آخر انسان یہ تناو میں چلا جاتا ہے جھگڑے ہو جاتے چھوٹے چھوٹی باتوں کو جھگڑے ہو جاتے ہیں ہمارے پرواروں کے اندر بھی پروار بکھڑے پڑے ہیں تو جھگڑے تو ہو گئے ہیں لیکن اس کو بیک فوٹ پہ کیسے لے کر آئیں کیسے اپنے پروار کو سنبھالے ہم یہ کیا کوئی یکتی ہے اس میں شادی سوارت باونہ ہے میرے جیون کا رکارڈ رہا ہے آپ میرے کسی مطر سے بھی ملیے تو آپ کے ڈبلی بھی میں دو تین بار گیاں ہوں دو بار تو ڈاک ساب لے کر گئے ہیں بی ایڈ کالوج میں پیچھے سرکار کا کالوجہ وہاں بھی لے کر گئے ہیں زیرو پیسہ میری فیس ہے میں نشکام سے وقت ہوں صرف کہنے سے نہیں کرم سے نشکام پیسے تک میری اپروچ جو ہے یہ ہی نہیں دیکھئے پروار نے بہت کچھ دیا سمجاج نے بہت کچھ دیا پرماتما نے اتنا کچھ دیا پنشن اپنی ہے گھر چل رہا ہے چھت ہے سنتوش دھن تو آپ کے پاس ہے آپ کی وہی بات پر آ رہا ہوں بلکل بلکل آپ جیون شبد لکھئے آپ جیون شبد لکھئے اب جائے اور اس کی ماترہ کو ہٹا دیجئے کیا بچے گا آپ کے پاس پراکرتی جب تک ہم پراکرتی کے ساتھ جوڑے رہیں گے کسی قسم کا تناب ہمارے پاس آنے کی حمد نہیں کریں گا کیا بات ہے ترکے دیکھ لیجیے یعنی کہ ہمارے جو شبد ہیں انہی میں ہی ارخ چکا ہوا ہے جسے شیو اور شو دیکھیں دینہ سیکھئے دو چار مہینے کا انتر ہوگا تو ایک دور ایسا بھی جو میں کفتہ لکھتا ہے ان کے پاس جاتا صبح دکھاتا وہ گائیڈ کرتے اکھوار میں بھیج دیتے چھپ جاتے تو مطر بھی آپ کو چننا پڑے گا مطر ہو سچتر ہو اس میں سب کچھ میں نے کہہ دیا باپ کو جو مطر ہو سچتر ہو اور آج بسی صاحب ہم فرینڈشپ دے بھی آج ہی منا رہے ہیں یہ بھی ایک سو بھاگیا ہے آپ بھی میری مطرطہ کی لسٹ میں پیچھے ڈاک صاحب کیسے یوگ سے آگئے ہیں تو آپ کو بھی آج مطرطہ دیوش کی بہت بدھائی ہو تو اسی کے ساتھ تھوڑا سا آگے بارہ طریقہ آنے والی ہے بارہ آگست تو یہ وش سنسکرٹ دیوش ہے تو اس پر جرور کجنا کوئی سندیش دیجئے گا سنسکرٹ ہماری وہ باشا جس نے ہمیں امیر بنایا وہ ہم سے چھین لی آج ہم گریب بن گئی ہیں یعنی کہ زندگی میں ہم بہت سارے پہلوں پر بات کرتے ہیں لیکن آخر میں میں آپ سے صرف یہی چرچہ کرنا چاہوں گا کہ زندگی جو ہے وہ کس چڑیا کا نام ہے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کیسے ہو کیسے چل رہی ہے زندگی لیکن ان کو بتانا نہیں آتا کہ کیسے چل رہی ہے زندگی آخر زندگی تناب پورن کیوں ہے میں نے بتایا ہے ہم پراکرتی سے ہم دور ہو گئیں گھڑ گئے ہیں آپ پراکرتی کے نزیق جائیے آپ کا تناب جو ہے وہ کم ہوتا ہے کیا بھائی ہے پراکرتی سے اگر آپ نہیں جڑیں گے تناب میں بڑوتری ہوگی ہے مال دیجئے کسی چیز پر ہمارے میں کوئی بٹوارہ ہونا ہے مال دیجئے میں چاہتا ہوں مجھے ساٹھ پیسے ملے آپ چاہتا ہوں مجھے ساٹھ پیسے ملے ہم 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 تو بی رپے میں تو سا پیسے ہی ہیں سا پیسے ہی ہے ایک سو بیس تو نہیں ہم 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 اب مسئلہ کیسے ہو بابستہ کیسے سوڑے کچھ نہ کچھ مجھے تھوڑا نیچے آنا پھلے گا ہم ہم کپپپپی کر لیتے ہیں ہم تبھی بات بنے گی چلیں جھگڑے کو آگے لے جائیے ہم عدالتوں میں لے جائیے یہ تبھی جیون میں سالو بہنے والے ہیں ساٹھ جو میں مانگ رہا ہوں اس میں تو شاید تیس چالیس وکیل کو دے دوں گا آپ جو مانگ رہے تھے ساٹھ چالی مل رہے تھے آپ بھی اس میں سے بیچ تیس اس کو دے دیں گے تو دزدس لے کر پھر ہم آپس میں بیٹھیں گے اٹھتھی بات کریں گے بڑا گلت ہوا تب پچاس پچاس کر لیتے ہیں تیس گم کر کے پچاس کر رہے ہیں یہ شروعات میں ہی پچاس کر لیں تو اچھی بات کر کیوں نہیں بانٹ کے کھا سکتے گرنانگ دیو جی یا بانی دیکھیں جو بچپن میں میں نے سیکھا ہے میں اس کو مول منتر سمجھتا ہوں میرے جیون کا جو اتنا اونٹی کا پتھ بنا وہ وہی سے ہے تو بانی سے ہمیں یہ سندیش کتنا جبردست ہے دسانوہاں دی کرتکڑ وانڈ کے چھک دسانوہاں دکڑ تو تینوں چیزوں کو ریپ کر دیا اس کا نام جات زندگی خوبصورت ہو جاتا ہے میں تو بھی ایک قدم آکے جا کر شاہد جی یہی کہتا ہوں بھگوان دیکھا آپ نہیں 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 دیکھا نہیں آپ روچ دیکھتے ہیں آپ کو یاد نہیں آرہا ماں سے بڑا بھگوان کوئی ہے ہی نہیں کیا بات بتائیے ماں سے بڑا بھگوان کوئی ہے ہے ہی نہیں بلکل اسی لئے کوئی تینہ کی وہ میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے ماں جب غصے میں ہو تو رو دیتی ہے دوستو سارے تیت دام اپنے گھر کے ہی اندر ہیں اور وہ ہے ماں باپ اور ان سے بات کر کے مجھے تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ اپنے سبھاو کو یوں نہ چڑ چڑا کیجئے کوئی بات چھوٹی کرے تو دل بڑا کیجئے دل اور آئیے اپنے جیون کو ہم بیلنس کریں اور زندگی کو خوبصورت بنائیں کبھی آپ کو بسی صاحب سے ملنے کا موقع ملے تو جرور ملیں بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ ایک زندگی کو درپن میں دیکھیں گے اپنی زندگی کو درپن میں دیکھیں گے اور خود ان سے مل کر مسکرا کر کہیں گے زندگی زندہ بات مائنسی ہوتی ہے زندگی تم بھی مسکرا تو وہ بھی مسکرا دے گی ہنر سب میں ہوتا ہے تو چلو پھر کرتے ہیں ہنر کی بات ٹو دی پوائنٹ زندگی زندہ بات موسیقی